دوستو پاکستان بمقابلہ سری لنکا پہلا پریکٹس میج دوستو پاکستانی بیٹسمنوں نے سری لنکن بولروں کا برکس نکال دیا دوستو پاکستانی کپتان بابر آزم اور پاکستان کے وکٹ کیپر بلے باز محمد رزوان نے پہلے پریکٹس میج کے پہلے دن کے احتیاطم پر شاندار سنچریہ بنا لی ہے دوستو پہلے پریکٹس میج میں پاکستان نے اب تک کتنا سکور بنا لیا ہے اور پاکستانی کپتان بابر آزم اور محمد رزوان نے آس کرکٹ کا کون سا انو کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو پاکستان اور سری لنکا کی درمیان سیریز کا پہلا ٹیس میچ سولہ جولائی سے بیس جولائی تک کلا جائے گا سیریز کا دوسرا ٹیس میچ چوبیس جولائی سے اٹائیس جولائی تک کلا جائے گا دو ٹیس میچوں کی سیریز سے قبل پاکستان اور سری لنکا کی درمیان پہلا پریکٹس میچ اس وقت جاری ہے پہلے پریکٹس میچ میں پاکستانی کپتان بابر آزم نے تازجد کر پہلے ہوت بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا دوستو پہلے دن کے احتتام پر پاکستانی بیٹ سپنن نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے سری لنکا کے حلاف چار سو چونون رنز بنا لیے ہیں پاکستانی کپتان بابر آزم نے شاندار ایک سو بونون رنز کی اننگ کے لیے جبکہ محمد رزوان بھی ایک سو تیرہ رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے دوستو پاکستان کی جانب سے امام الحق نے بھی شاندار تراسی رنز کی اننگ کے لیے دوستو سری لنکا کی جانب سے لیف ٹام سپننر جیس سوریا نے چار کی لڑیوں کو آؤٹ کر لیا جواب میں سری لنکا نے اپنی پہلی اننگ میں دو سو تیس رنز بنا لیے ہیں جبکہ ان کے ساتھ کی لڑی آؤٹ ہو چکے ہیں پاکستانی لیف ٹام فازڈ بولر شاہین شاہ آفریدی نے چار کی لڑیوں کو آؤٹ کر لیا ہے دوستو یاد رہے کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دو ٹیس میچوں کی سریز کیلی جائے گی پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پہلا ٹیس میچ سولہ جولائی سے بیس جولائی تک گال کرکٹ سٹیڈیم میں کیلا جائے گا جبکہ سریز کا دوسرا اور آخری ٹیس میچ چوبیس جولائی سے اٹائیس جولائی تک کولمبو کرکٹ سٹیڈیم میں کیلا جائے گا دوستو پچھلے سال پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دو ٹیس میچوں کی سریز ایک ایک سے برابر ہو گئی تھی یاد رہے کہ یہ دو ٹوٹس میچوں کی سیریز ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا بھی حصہ ہے اگر پاکستان یہ سیریز جت جائے تو پاکستان ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل میں بھی پہنچ سکتا ہے